ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن نماز فجر سے پہلے تین بار پڑھے اس کے پڑھنے والے کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاک سے زیادہ دعا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی ساتھ ہے جس کو جو مسلمان پائے اور اللہ تبارک وطالعہ سے جو بھی سوال کرے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے اور یہ ساتھ بہت تھوڑی دیر رہتی ہے امدہ لباس اور خوشبو حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب جمعے کا دن ہو تو وہ مسواک کرے اور امدہ لباس پہنے اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو وہ خوشبو لگائے جمعے کے لیے روانگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کرے اور پھر مسجد میں جائے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کیا اور جو شخص دوسری ساتھ میں جائے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک گائے کا صدقہ کیا اور جو شخص تیسری ساتھ میں گیا گویا کہ اس نے راہ خدا میں ایک منڈھا صدقہ کیا اور جو شخص چوتھی ساتھ میں گیا گویا کہ اس نے ایک مرغی کا صدقہ کیا اور جو شخص پانچویں ساتھ میں گیا گویا کہ اس نے ایک انڈے کا صدقہ کیا جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں نمازِ جمعہ کا وقت حضرت سلمہ بن اکت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زوالِ آفتاب کی بار